تو انڈیا اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی سب سے دہا میڈیسن بنانے والا کرونا انڈیا ہے اور انڈیا کی جو پرڈکشن انہوں نے دیکھی ہے وہ دماغ کو خلا دینے والی 11% 11% گروز کی پرڈکشن کر دی آئی ہے ایم ایف نے کہ ہم 1990 میں انڈیا ہم سے چار گناہ ایکانومی تھی آج ساڑھے دس گناہ ہوگی ہے آج ہماری ایکانومی دو ست ستر عرب ڈالر ہے اور انڈیا کی ایکانومی تین ہزار عرب ڈالر ہوگی دو اشاریہ ساتھ ٹرلین ڈالر کی ایکانومی ہے انڈیا بہت بڑی ایکانومی یوکے سے بڑی ایکانومی آج کا میڈیو بلوگ ایک ایسی خبر سے ہے جس کی چرچہ پاکیتان میڈیا میں بھی ہو رہی ہے پاکیتان میڈیا جو سائد ہی بھارت کے بارے میں اچھا بولتا ہے پر یہ خبر ہی ایسی ہے جس کے کارن پاکیتان میڈیا بیبس ہو گیا ہے کہ بھارت کے بارے میں اچھا بولے اور وہ خبر ہے آئی ایم ایف دوارہ جاری کیا گیا 2021-22 کا آرثیق سروے ریپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت بچ میں ایک ماتر ایسا دیش ہوگا جس کی ارث بیوستہ 11.7% کے در سے اوپر جائے گی باقی سبھی دیشوں کا بکاس در ایک انک میں ہی سمٹ کر رہ جائے گا ریپورٹ آگے کہتا ہے کہ 2022-23 میں بھی بھارت کا بکاس در حالانکہ تھوڑا سست ہوگا پر بیسو کے سبھی دیشوں سے اوپر ہوگا یعنی 6.8% ہوگا اس پر کچھ اور چرچہ ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں کہ پاکیتان میڈیا میں بھارت کی پرسنسہ اور پاکیتان کی تنلہ کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے مگر نیچے کی 84% لوگ مزید غربت کی زلط میں گر گئے ہیں اور یہ تقریباً ہر ملک کی کہانی ہمارے سیاسی بیانیاں میں سیاست میں تحریکوں میں یہ بیانیاں کب آئے گا ایک اچھی خبر ہے مگر اس میں بھی ہمارے لیے مایوسی ہے آئی ایم ایف کی میں اپنا لیٹا سے ایک ریپورٹ کی بھی آپ کو والا دیتا ہوں دنیا کے لیے اچھی خبر ہے دنیا لگتا ہے کرونا سے نکل گیا اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہمارے ہمسائیوں کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی سب سے زیادہ میڈیسن بنانے والا کرونا اور انڈیا کی جو پردکشن انہوں نے دیکھی ہے وہ دماغ کو خلا دینے والی 11% 11% گروہ کی پردکشن کر دی آئی ایم ایف نے چائنہ کی کر دی ہے 8% امریکہ کی کر دی ہے 5.1% اور ورڈ وائیڈی جو انہوں نے کی ہے 5.1% پوری دنیا گروہ کرے گی اب وہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا یہ امیروں کی دنیا میں اسے نہیں لڑتا پاکہ ہم اپنے یہ بات کریں کہ ہم سائے کا میں نے بتا دی ہے سیری لنکا چار افغانستان تین پرسنٹ بنگلہ دیش ہم سے آگئے ہیں ہم پوری اس دنیا میں اس میں لو ایس پی آیا ہیں ہم 1990 میں انڈیا ہم سے چار گناہ ایکانمی تھی آج ساڑھے دس گناہ ہو گئی ہے آج ہماری ایکانمی دو سا ستر عرب ڈالر ہے اور انڈیا کی ایکانمی تین ہزار عرب ڈالر ہوگی تو ہم سب نے ملکے جو ابھی تک حکومتیں کی ہیں اس کا ریزلٹ ملک کو وہ نہیں ملا جو کہ ہماری سوچ تھی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ڈائی سال میں ملا کے ہماری ترقی جو ہے نا پہلے سال ایک ڈیڑھ پرسنٹ ہوئی دوسرے سال نیگٹیب میں چلی گئی یا ہماری سٹیٹ بینک کی فگرز میں فرق ہے پوائنٹ فائل لے کے ڈیڑھ پرسنٹ تک یا دو پرسنٹ تک ہماری اگلے سال کی گروت کی فگرز ہو ہمارے اوپر ایک سو سولہ بلین ڈالر کا کردہ ہو گیا یہ ایک سو تیرہ بلین ڈالر کا لگ بگ صرف ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے دس سال کی کہ بجلی کے جو ہم نے موائدے کیے تھے اس میں سے جو ہمیں جھٹکا لگا دس سالوں میں وہ پینتالیس بلین ڈالر کرتے ہیں اور اگر میں دس سال اور شامل کر لوں کیونکہ یہ موائدے انیس سو چورانوے میں ہوئے تھے تو لگ بگ یہ نوے بلین ڈالر جو ہمارے پر کرزہ چڑھا ہوا ہے اگر ایک سیکٹر ہم نے ٹھیک چڑھایا ہوتا اور یہ دو نمبر ہیزل اولیری کے آنے کے وقت ہم نے موائدے کی تھے وہ نہ کی ہوتے ہمارے پر یہ کرزہ نہ ہوتا ہے روزانہ جائیں اور جناب آئی ایم ایف شہرز کریں حضور والا کچھ عطا کیجئے گا ہم ہاتھ پھیلائے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پھر وہ اپنی شرائط پر دے گا چینی مہنگی کر دو آٹا مہنگہ کر دو دال مہنگی کر دو یا پشوی مہنگہ کر دو بجلی مہنگی کر دو گیس مہنگی کر دو لوگوں کا جینا حرام کر دو پھر آپ کو کرزہ دیتے ہیں کرزے دیتے ہو تو واپس نہیں دیتے ہو تو ملائشیا جو کو بھی روک لیں گی غریب زلط میں جا رہا تھا اس کی کیا بجا ہے کاظی صاحب یہ ورلڈ بینک کو یا ہمارے سر میں یہ لفظوں کے گورک دھندے ہیں مہنشیت کس پہ جا رہی تھی گردی کر سے کتنے ہیں مجھے تو اتنا پتہ ہے جتنا جاتی عمرہ ہے جتنا بلاول ہاؤس ہے جتنا بنی گالہ ہے ملک کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ عبادی اس جگہ کو دیکھنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو پہنے کو لباس نہیں ہے پڑھنے کے لیے تعلیم نہیں ہے علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے آپ کے گروت کے گھرگ گھنے یہ شیخ کیا وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس خوشیوں کے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں کبھی آکی جیت جاتے تھے کبھی کرکٹ کبھی بسانت بھی تھی قاضی صاحب یہ سونے کی مرگی تھی انڈے دینے والی مرگی تھی آپ نے دور نہیں پبندی کی جو حکومت کا کام تھا دور کو پگڑے پھانسی دو ان کو سو عرب کا صرف ایک بینڈے کا جو بزنس بڑھتا تھا وہ لہور شہر میں بڑھتا تھا اور ایک شام کو ان سے ماننے کی میں آباد کروں بیس سال پہلے ایک پانچ عرب کا بزنس تھا اس شہر میں کوئی مجھے انڈسٹری بتا دے گاڑیاں ٹریفک ہوتلنگ ریسٹروننٹ میوزک دنیا کی تاریخ میں یہ واحد لہور شہر کو یہ ازاز حاصل ہے جس نے رات کو بسند اجاد کی چند سیاستدانوں کے گورک دھندے اور لڑک نے ہم سے ہمارا کلچر چھین لیا لہور چھین لیا ہماری کیا انٹرٹینمنٹ تھی لطیفے سناتے ہیں ایک روپیہ نہیں لگتا تھا انہوں نے تباہ کر دیا ہمیں پیسے اللہ کا شکر پاسا نہیں انہیں کی بڑای بکار ہے مجھے کوئی یاد دی برطانیہ امریکہ فرانس کوئی سفیر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور لہور میں جگہ کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں بسند کے لیے جگہ دے دی یہ ٹویٹ پڑھ لے امریکن امبیسی کا پاٹان کی جو رسپیکٹ بڑھی جو ڈیزاریبل ایمیج بنا دنیا میں جو ہمارا تاثر کیا کہ ہم خوش رہنے والے لوگ ہیں دوسرے سے موسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم نے سب کو قتل کر دیا دور کو قتل نہیں کیا مجرم کو نہیں پکڑا پورا اپنے ہم نے فیسٹیو والی قتل کر دیا شہروں کو بے کیف بنا دیا شہروں کو بے کیف بنا دیا شہر خانے بنا دیئے انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو خوشی ہیں تھی نا ہاں جو ادھر حلاک تھے انہوں نے تھی تھی سخت تکلیف دیا اس حلاکتوں کی وجہ کو روکتے اس دور کو روکتے جو دھاتی تار تھی آپ اگر ملک میں چھوٹی دے دیں کہ بھئی ایک دن مساد من آ لیں لیکن ایک نا حق جار بھی نہیں جانا چاہیے لیکن بدقسمتی ہے اپنے پرائیز اگلا جو ظلم کی ہے اب امریکہ سے جو پاکستان یہ سب کونٹینٹ کے لوگ پتہ آپ کو پتنگیں ہیں دور وغیرہ انڈیا سے لے رہے ہیں بنگلہ دیش سے رہے ہیں ہم نے وہاں سے بھی اپنا ہی اب جب بنانے والوں کو چھاپی مار کے پکڑیں گے تو ہیں گریب آدمی بچوں کی روٹی کمانیاں بجائے پورا مہماری کے کارن پورے بیشو کی ارث بیوستہ چرمرا گئی تھی لیکن اب جیسے جیسے مہماری کا پر بھاو کم ہونے لگا ہے ارث بیوستہ میں بھی او بھار کے لکشن دکھائی دینے لگیا ہے پچھلے سال اکٹوبر دو ہزار بیس میں آئی ایم ایف نے جو اپنا انترین ریپورٹ جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ بھارت کا ڈی ڈی پی گروت 8.8% ہوگا حالانکہ یہ بیشو میں سب سے تیج گتی سے بڑھنے والی ارث بیوستہ ہوگی پر یہ بھی سنکیت دیا گیا تھا کہ بھارت کی ارث بیوستہ میں 10.3% کی کمی آئی ہے یا سنکوچن ہوا ہے اسی کارن بھارت کی ارث بیوستہ جو ایوکے کی ارث بیوستہ کو پیچھے چھوڑ کر پانچویں ارث بیوستہ پر آگئی تھی اس میں پھر بدلہ ہوگا یوکے پانچویں ارث بیوستہ پر پونہ ہا جائے گا اور بھارت چھٹویں ارث بیوستہ پر چلا جائے گا پر جو دو دن پہلے ایم ایف نے اپنا فائنل ریپورٹ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت نے آرٹھک سوڑھاروں کی دیشہ میں کچھ ایسے پرحابی قدم اٹھائے ہیں جس کے کارن بھارت اپنی ارث بیوستہ 10.5% تیڑی پی کے ور آگے بڑھے گا بلکہ وہ پونہ پانچویں ارث بیوستہ پر یوکے کو پیچھے چھوڑ کر آ جائے گا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ایم ایف کی مانیجنگ ڈیریکٹر کریشلینا جوجیوہ بھارت کی تاریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیکاسیل کی دیش کی ارث بیوستہ اگر چو پرسن سے اوپر جائے تو وہ اچھا سنکیت مانا جاتا ہے تو بھارت ایک بکاسیل دیش ہے پر مہماری کو روکنے اور آرثک سدھار کرنے میں جو بھارت نے کابلیت دکھائی ہے اسی کار بھارت کی ارثبیوستہ 11.5% کے در سے 2021-22 میں اوپر جائے گی آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلے کہ gdp دو پرکار کی ہوتی ہے جسے سے کسی دیش کی ارثبیوستہ کا آکار پتا چلتا ہے nominal gdp کے اونسار 20 میں بھارت کی ارثبیوستہ 2021 میں ابھی چھٹھویں ارثبیوستہ پر ہے پر 2021-22 میں پھر سے پانچویں ارثبیوستہ پر آ جائے گی پر gdp ppp کے اونسار بھارت کی ارثبیوستہ 20 میں چائنہ امریکہ کے بعد تیسرے ارثبیوستہ پر ہے اسے سے آپ بھارت کی ارثبیوستہ اور مضبوطی کا اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی دھنیواز آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواز جائے